پاکستانی ادھاکاروں میں نیا محض شروع ہو گیا، عدالتی نوٹسز جاری ہونے لگے ادھاکار فیروز خان نے سب سے پہلا نوٹس اپنی سابق اہلیہ کو بھیجا ادھاکار فیروز خان پر اپنی سابق اہلیہ علیزے پر تشدد کا الزام ہے دوسرا نوٹس مسدق ملک اور تیسرا نوٹس شرمین عبید چنائے کو بھیجا گیا اس لسٹ میں آسیم ازہر اور عثمان خالد بڑھ کے بھی نام شامل ہیں لیگل نوٹسز میں تمام ادھاکاروں سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے نوٹسز میں کہا گیا ہے کہ اگر پدر روز کے اندر معافی نہ مانگی گئی تو کانونی چارہ جوئی اپنائی جائے گی فیروز خان کی طرف سے بھیجے گئے نوٹسز میں میرا سیٹھی کا نام بھی شامل ہے فیروز خان نے دونوں بہنے منال اور ایمن کو بھی نوٹسز بھیجے ہیں فیروز خان نے سرد دلانی کو بھی لیگل نوٹسز بھیجا ہے وکیل کے ذریعے بھیجے گئے نوٹسز ان کے واتس ایپ اور گھروں کے بتوں پر بھیجے گئے ہیں ان تمام ادھکاروں پر الزام ہے انہوں نے گھریلو تشکت کے حوالے سے فیروز خان کے خلاف سوشل میڈیا پر غلط پوسٹیں شیئر کی لیگل نوٹسز میں یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں اس لسٹ میں فران سعید اور یاسر حسین کے بھی نام شامل ہیں لیگل نوٹسز میں یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام افراد نے سوشل میڈیا پر فیروز خان کے خلاف بغیر ثبوت کے الزامات لگائے فیروز خان کی طرف سے دعویٰ کیا ہے کہ ان سوشل میڈیا پر جاری مہم کی وجہ سے ان کو مالی نقصان اٹھانا پڑا ان کا کہنا تھا کہ ان کی سابق اہلیہ علیز فاطمہ پر تشدد کا کوئی ثبوت موجود نہیں نہ ہی کوئی پولیس میں رپورٹ درج ہوئی ہے فیروز خان نے اپنی سابق اہلیہ پر تیس ملین روپے اور دیگر ادھاکاروں پر بیس ملین روپے حتی کہ عزت کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے